اسلام علیکم ویلکم ٹو نگیال گرافکس تو آج ہم فوٹو شاپ میں کچھ یہ جواب پونیچے نظر آ رہا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس قسم کا ہمہ بینر ڈیزائن بنانے والے ہیں یوٹیوب چینل کے لیے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں سے کریئٹ نیو فائل پہ کلک کریں گے آپ اور یہاں سے آپ ہرڈ بورٹ کسٹمائز کریں گے میرے پاس پہلے سے بنی ہوئے ہیں تو یہ سائز جو میں بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ سائز نہ ہوئی تو آپ یہ ڈیزائن نہیں بنا پائیں گے تو میں سوری میں سائز بتا دیتا ہوں آپ نے آرڈ بورٹ کی بٹ کی جو سائز ہے وہ رکھنی ہے 2560 اور ہائٹ کی سائز جو رکھنی ہے وہ 1440 رکھنی ہے اور یہ جو اس کی ریزولوشن ہوگی وہ آپ نے 300 رکھنی ہے اور گریئٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ہارڈ بورٹ آ جائے گا دن ہمیں ریکٹینگل ٹول لینا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کی جو بٹ کی سائز ہے وہ ہم نے رکھنی ہے 2560 اور جو ہائٹ کی سائز رکھنی ہے وہ ہم نے رکھنی ہے 423 یہ سائز اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اوکے پہ ہیٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہماری پہلی شیپ ہے وہ آ چکی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ نیچے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے ریکٹینگل ٹول سیلیک کرتے ہیں اور پھر سے ہمارے کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہمارے ہائٹ جو اس کی ہے جو سیم رکھنے والے ہیں اور جو اس کی ویڈت ہے وہ ہمیں چینج کرنی ہے جو اگلے شیپ کی سائز ہے وان ایٹ ڈبل فائف اور پھر اوکے پہ ہٹ کرنا ہے تو ہماری دوسری بھی شیپ آ چکی ہے اور تیسری جو ہمیں لاسٹ شیپ بنانی ہے کیا جو سائز رکھنا ہے وہ ہم نے ہائٹ جو ہے اس کی وہی سیم رہنے رہنی ہے اور اس کی ویڈت ہے وہ ہمیں رکھنی ہے وان فائف فور سیکس اور اوکے پہ ہٹ کرنا ہے اوکے پہ ہٹ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ لاکے رکھ دیتے ہیں میں ان تینوں کو سیلیکٹ کر لوں ان تینوں کو سیلیکٹ کرنا ہے ان تینوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے تری ڈوٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ سیلیکشن سے کینوس پہ سیلیکٹ ہونا پائی ڈیفورڈ یہ سیلیکشن پہ ہو گئی تو آپ نے کینوس پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی دونوں یعنی آپ نے آلائن کرنا ہے تو پھر میں یہاں سے جا کے یوز میں جاتا ہوں اور یہاں سے گائیڈنس اور یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر کے رکھنا ہے اور یہاں پہ ویو میں جا کے گائیڈ پہ گائیڈنس پہ گائیڈز پہ اور یہاں پہ نیو گائیڈز فرام شیب میں یوز کر رہا ہوں فوٹو شاپ کی 2023 ورزن تو آپ جو بھی یعنی ورزن یوز کر رہا ہوں گے تو اس میں آپ نے ویو میں جانا ہے اور گھومنا ہے نیو گائیڈنس فرام شیب کیونکہ یہ جو پچھلے ورزن ہے 2020 ہے یا 2018 ہے ان میں یہاں پہ سیمپل دیا ہوا ہوتا ہے وہ یعنی گائیڈ کے اپشن کے اندر نہیں ہوتا ہے وہ یہاں پہ باہر پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اگر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ لائن ہے تو اب یہ ہمارے پاس سائز اور لائن آ چکے آ چکے ہیں تو میں اس کو سیمپل یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ سیمپل سا ایک ایمیج ڈال دیتا ہوں میرے پاس کیونکہ ایسی کوئی خاص ایمیج نہیں پڑی بھی ہے تو میں یہاں پہ میرے پاس جو پڑی بھی تو میں اس کو ڈراغ سوری مجھے میرے سے یہ گائیڈ لائن جو تھی یہ تو بھراب ہو گئی تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے یہ جو سائز اور گائیڈ لائن جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ سے ادھر ادھر نہ ہو جائے کیونکہ اگر ادھر ادھر ہو گئی تو آپ کے پاس وہ ڈیزائن نہیں بن پائے گی تو میں اب سیمپل اگر میں اس کو دوبارہ کروں گا تو مجھے دوبارہ شیف کرنے پڑیں گے تو کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چھتا ہوں تو یہاں سے آپ اپنی امیج جو پہلی امیج ہوگی اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے یہاں سے ہمیں جو بھی لکھنا ہوگا وہ ہمیں سیمپل یہ جو چھوٹا بوکس بنا ہوگا ہے یہاں پہ لکھنا ہوگا تو میں یہاں سے اس کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور میں اس کا ماز بنانا لیتا ہوں لیئر ماز بنانا لیتا ہوں ابھی اگر میں اس کو کلوس کر لوں میں اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں میں ایک کوپی نہیں لی بھی تو میں پہلے اس کی سیمپل کوپی لی لیتا ہوں اور یہاں سے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور پھر یہاں پہ اس کو کر اگر میں اس کو بند کر لوں تو صرف ہمیں یہ جو ایریا ہے اس ایریا میں اپنا جو فوٹو ہو یا چینل کے بارے میں کچھ لکھ نہ ہو تو ہمیں صرف اس میں کر نا ہے تو میں اس کو اگن لیتا ہوں اور یہاں سے ابھی ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس میں بلر ڈالنا ہے تاکہ توڑا ہمیں ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ توڑا خوبصورت لگے اور پروفیشمن لگے تو میں یہاں سے بلر ڈال دیتا ہوں یہاں میں یہ لہر سیلٹ فلٹر پہ جا کے یہاں پہ بلر میں آکھے اور کارجن بلر دیتا ہوں اور اوکے پہ ہٹ کر لگا اور یہاں میں فلٹر میں جا کے اس لہر کو سیلٹ کر کے ہاں سے فلٹر کارجن بلر اور اوکے پہ پہ اور یہاں پہ جو دوستی ہماری لہر اس پہ میں فلٹر میں آکے بلر کارجن بڑھا اور اس کو میں تھوڑا اور بھی زیادہ کر لیتا ہوں آئی تنگ کہ یہ بالکل پرفیکٹ آئے گا یہاں سے میں ابھی شیپ کر لیتا ہوں یہاں سے میں ٹرائنگل ٹول لے لیتا ہوں یہاں پہ میں ٹرائنگل ڈرائنگل کر لیتا ہوں یہاں سے میں ٹرائنگل ڈرائنگل کر لیا تو میں نے ٹرائنگل رکھا ہو ہے میں اس کو نیچے رکھ لیتا ہوں لیتا ہوں یہاں پہ لائے اور اس کو میں دوڑا ہلکا سا یہاں سم کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں یہاں پہ میں نام لکھ لیا ہے اس کو میں کنٹرول ٹی کر لیتا ہوں اس کے سائز جو ہے وہ میں توڑا بڑا کر لیتا ہوں اور دن ہم پہ میں یہاں پہ گرافکس لکھ لیتا ہوں اور یہاں سے میں یہاں پہ آپ باقی جو کرنا چاہے یہاں پہ فیس بوک انسٹا گرام ٹویٹر جو لنک ڈالنے چاہے وہ بھی کر سکتے ہوں تو ویڈیو چونکہ وہ زیادہ لمبی ہونے جا رہی ہے تو میں یہاں پہ انٹ کر لیتا ہوں باقی میں نے اس کا اصل جو سائز باقی تو ہر کوئی اپنا سے اپنی جو اس کی وہ ہوتی ہے امیج ہوتی ہے اپنی جو ڈیزائن اس کو پسند آئے وہ ہی وہ کرتا ہے تو چلو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ